اسلام علیکم لسنرز اسٹوری کے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک میں منشن کروں گے اور آپ سب لوگوں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے ون تھاؤزنڈ سبسکرائبر کا ٹارگٹ آپ سب نے پورا کرنا ہے اور میرے اس چینل نیل ویس افیشل کو بھی آپ سب نے سپورٹ کرنا ہے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف آج کی خوفناک کہانی جو کہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے روز کی کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک دلچسپ اور سبق آموس کہانی ہے یہ کہانی جو بھی میرے لسنر سن رہے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کا چھوٹے بہن بھائیوں کا اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے ایک ایسے بچے کی ہے جس کی زنگی ایک جنزادی نے برباد کرتی تھی لیکن دنیا میں کچھ اللہ والے ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ایسے خبیص شیطانی جنات سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ پشاور سے شیئر کیا ہے میرے ساتھ میرے لسنر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے لسنر کا نام مظفر ہے اور مظفر کہتے ہیں یہ واقعہ ہمارے محلے میں ایک بچے کے ساتھ پیش آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں ایک بچہ تھا انتہائی اچھا فرما بردار جس کا والد اسلام آباد میں جوب کرنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ بچہ اور اس کی ماں اور اس کی دو بہنیں وہ لوگ اکٹھے رہتے تھے جو کہ ان کا باپ تھا وہ کبھی کبار آیا کرتا تھا ایک دن ہمارے علاقے کے بہت نام گرامی عالم دین شخص ان کے پاس میں اکثر جایا کرتا تھا تو کافی عرصے کے بعد میرا ان کے پاس جانا ہوا کیونکہ میں خود بھی شہر سے باہر تھا تو میں ان کا خدمت گزار بھی تھا اور میں ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا شہر سے باہر جب میں واپس آیا پشاور میں تو میرا دل چاہا کہ میں مولوی صاحب یعنی وہ عالم دین تھے امامت بھی کرواتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ ان کی خدمت کر کے ثواب کا موقع حاصل کر سکوں ان کے حجرہ مبارک میں ہمیشہ لوگوں کا حجوم لگا رہتا تھا لوگ اپنی بندش ختم کروانے کے لیے آتے تھے تو کچھ لوگ اپنے سسرال کے ستم کے ستائے ہوئے وہاں پر آتے تھے کچھ لوگ اس طرح کے تھے کہ ان کے کاموں میں اتنی بندش اتنی رکاوٹ اور کچھ لوگ اس طرح کے تھے جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں مختلف تکلیفات سے بھرے ہوئے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کی حکم سے اللہ نے ان کے کام میں اتنا شفاہ رکھا تھا کہ وہ ان سے فیض جاب ہو کر جاتے تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس بچے کو جس کا نام ارسلان تھا دیکھ کر کافی حیران ہوا وہ پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا پاس ہی اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی آپ سب لوگوں سے سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو کہ مزفر نے کی ہے کہ اپنے بچے جو کہ چھوٹے ہیں اور بلوگت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں وہ اکیلے کمرے میں کیا کر رہے ہیں یا وہ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے ان سب چیزوں کا آپ خیال رکھا کریں اسی قسم کے ایک حادثے سے دو چار ارسلان کی سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں ارسلان کو جب میں نے دیکھا تو ارسلان کی آنکھوں کے عرب کے گہرے ہلکے تھے انتہائی خوبصورت پانچ وقت کا نمازی بچہ جس کو میں کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور میں نے مولوی صاحب سے یہ پوچھا کہ آخر ارسلان کو کیا ہوا ہے مولوی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا سنو ارسلان کی کہانی اور اس کہانی سے سبق حاصل کرو اور اپنے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں اگاہی دو انہیں نے مجھے بتایا کہ ارسلان کے ساتھ ایک جنزادی ہم بستری کرتی ہے اور وہ جنزادی اس قدر خبیص شیطان جنی ہے جو کہ بچے کی اوپر برے طریقے سے کابض ہو چکی ہے یہ بچہ ہے چونکہ بہت زیادہ فرما بردار تھا اور پانچ وقت کا نمازی تھا اور وہ جو جنی تھی وہ ایک نون مسلم تھی اور اس نے اس مسلمان بچے کو اپنا شکار بنا لیا آٹھویں پڑتا یہ طالب علم جو کہ اتنا فرما بردار تھا چاندی روز میں انتہائی نافرمان ہو گیا کمرے میں اکیلا رہتا تھا اس کے باپ کو جب اس پر شک ہوا تو اس کے باپ نے اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا وہ ایک پڑا لکھا انسان تھا اور وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا لیکن جب یہ سارے معاملات اس کے باپ کے سامنے پیش آئے تو پھر وہ پرشانی سے دو چار ہو گیا اور اس کو میرے پاس لے آیا اس کا باپ کہتا ہے کہ جب مجھے اس پر شک ہونے لگا میرے بچے کی آنکھوں کے گہرے ہلکے اور اس کی جو حرکتیں تھیں وہ کافی تبدیل ہو چکی تھی تو باپ کو شک ہو گیا باپ چونکہ چھٹییں گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے پاس آیا ہوا تھا اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ سونا چاہا تو کسی چیز نے اٹھا کر اس کو پلنگ سے زمین پر دے مارا اور بھی بہت سے مختلف واقعات ارسلان کے باپ کے ساتھ پیش آئے ارسلان کو کچھ ایسی حرکت میں دیکھا جس سے اس کو یقین ہو چکا تھا اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشانات جو کہ ایک پڑا لکھا ہے انسان ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی عمر صرف تین مہینے رہ گی ہے اس چوڑیل نے کہا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گی وہ ایک شیطان جنی ہے اور نون مسلم ہے جب اس کو حاضر کیا گیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ انسان اور جنات میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ہر روز ہم بستری کروں گی اور اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گی باپ چکے بہت زیادہ پریشان تھا اس بچے کو جنس زیادی کا شکار بنانے کے بعد وہ جنی اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتی تھی جب پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئی ہو تو اس نے یہ بتایا کہ ایک دن مغرب کے ٹائم ارسلان اپنے چھت پر لیٹا ہوا تھا اور ان کے گھر کے بلکل ساتھ کر کے ایک بہت پرانا بیری کا درخت تھا تب سے اس شیطان جنی نے اس کو دیکھ لیا اور وہ جو شیطان جنی تھی وہ خود بھی نئی نئی بالک ہوئی تھی اور اس شیطانی کھیل میں اس جنسی کھیل میں اس بچے کو ملوث کر لیا تھا اور اس کی زنگی کو برے طریقے سے برباد کر رہی تھی وہ ایک ماسوم بچہ تھا وہ جنی یہ کہنے لگی کہ اسلام اور تحقیق اور سنت اور قرآن پاک سے یہ چیز ظاہر ہے کہ شیطان انسانی جسم کے خون کے اندر اپنی رسائی کر سکتے ہیں اس لیے میں اس بچے کو بلکل نہیں چھوڑوں گی اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خیر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ تم خدا نہیں ہو اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کس کی عمر کتنی زیادہ ہے میں اس بچے کو ضرور تمہارے چنگل سے نکال لوں گا تم ایک شیطان جنی ہو کیونکہ مسلمان جنات عبادت گزار ہوتے ہیں ان کو ہم شیطان کا لقب نہیں دے سکتے کیونکہ شیطان خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سے ظلیل و رسوہ ہو کر نکلا تھا کیونکہ اس نے نہ فرمانی کی تھی اس لیے شیطان کی نسل میں سے ہی شیطان جنات پیدا ہوئے ہیں اس جنی کو نکالنے کا طریقہ مولوی صاحب نے اس کے ماں باپ کو سمجھایا انہوں نے کہا کہ ارسلان جب واش روم میں جائے گا تو دروازے کو لوگ نہیں کرے گا اور جب اس کو نہلانا ہوگا تو اس کا باپ اس کو خود نہلائے گا کیونکہ واش روم میں نہاتے وقت اور حاجت کے وقت یہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیطانی جنات بچوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اسی لیے سب ماں باپ اپنے بچوں کو واش روم میں جانے کی دعا سکھائیں یعنی حاجت کرنے سے پہلے واش روم میں جانے سے پہلے آپ دروازے کو نوک کریں اور نوک کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ کوئی بھی شیطان جنات آپ کی اوپر قابض نہ ہو سکے پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے بچے کے اردگرد اس کے بیڈ کے اردگرد حسار کر دیا ہے تاکہ وہ جنی وہ نون مسلم جو جنی تھی وہ جو بھی تھی وہ اس کے بیٹ تک رسائی نہ کر سکے اس کے باپ نے ایسے ہی کیا اور اس کے باپ نے وہ سارے کام وہ تاویزات جو کہ مولوی صاحب نے پینے کے لیے دیئے تھے وہ ساتھ لے گیا اور اس بچے کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے مولوی صاحب نے سمجھایا تھا مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جو کہ بچانے والی ہے اللہ نے چاہا تو یہ بچہ ضرور بچ جائے گا اور اس شیطان جنی کی ہوت سے بھی بچ جائے گا خیر کچھ عرصہ گزرا کچھ عرصے کے بعد ارسلان اور اس کا باپ مولوی صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ارسلان کی طبیعت میں کچھ فرق پڑا ہے کچھ فرق پڑنے کے بعد انہوں نے ارسلان کو جو مولوی صاحب نے قرآن پاک کا پورا کورس بتایا تھا وہ کہا کہ اس کو پورا کرو انہوں نے اس کورس کو پورا کیا اور اس کورس کو پورا کرنے کے بعد ارسلان مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا انہوں نے اس کے گلے میں قرآن پاک کی آیات کا بناوا ایک تعویز ڈال دیا اور کہا کہ اللہ کی حکم سے ارسلان اب اس شیطان جنی کے قبضے میں نہیں آسکے گا وہ جنی اس کی اوپر قابض نہیں ہو سکے گی اور پھر ماشاءاللہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا مظفر کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں دیکھاوا کیا ہے میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اور آپ کے سبھی سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں آج کل کے دور میں ایسے شیطان جننات ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں بے شک ان کی انٹر نٹ جیسے شیطانی دنیا تک رسائی نہ ہو لیکن پھر بھی ان کا خیال رکھیں ان کی اٹھنے بیٹھنے کا ان کے باہر جانے کا مغرب کے ٹائم اپنے بچوں کو بلکل بھی چھت پر مچ جانے دیں جو انہوں نے پشاور سے شیئر کی تو لسنرز یہ میں بھی آپ کو کافی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مغرب کے ٹائم پر بچوں کو بھی اور خود بھی بلکل بھی نہ جائیں جنات جو ہوتے ہیں وہ ازاد ہوتے ہیں اس ٹائم وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس ٹائم پر آسمان سے نیچے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر اپنا ٹکانہ لگائیں ہم کس گھر میں جائیں ہم کس جسم کے اندر اپنا ٹکانہ بنائیں اور کچھ جگہیں کچھ انسانی جو جسم ہوتے ہیں ان کو اتنا اچھا لگتا ہے جس کی وہ عمر بھر جان نہیں چھوڑتے اس جسم کو نکارہ کر دیتے ہیں اسی طرح مظفر نے مجھے یہ بتایا کہ اگر بروقت ارسلان کو مولوی صاحب کے پاس نہ لے جایا جاتا تو ارسلان کی زنگی ختم ہو جاتی اس شیطان جنی کی حوث کا شکار ہو جاتی اور وہ بچہ اپنی زنگی کی بازی ہار جاتا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا ماسوم بچہ تھا جو کہ ایسی کسی بات کو نہیں جانتا تھا آپ بھی اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں آپ لوگ اپنا بھی بہت خیال رکھیں کیونکہ جنات ہمارے اردگرد ہر ٹائم ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے وہ انسانوں سے کئی درجے زیادہ ہیں اور شیطانی جنات جو کہ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں ان کا کام لوگوں کو صرف بدرہ کرنا لوگوں کی زنگییں برباد کرنا اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ مسلمان انسان اللہ کی نافرمانی کریں اس لئے اپنے گلے میں اپنی گھروں میں اپنے بچوں کے گلے میں حفاظتی تعویزات ضرور ڈالیں اور وہ تعویز ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے ہی لیں آپ قرآن پاک کی چند ایسی آیات ہیں جو کہ قرآن پاک تو سارا ہی مقدس ہے اور سارا شفاہ سے بھراو ہے کچھ آیات کو اللہ پاک نے مخصوص اس لئے بنایا ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنے گلے میں ڈالیں اور ہماری حفاظت ہوگی جس میں آیت الکرسی درودِ ابراہیمی چاروں کل الحم شریف یہ چیزیں لکھ کر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے گلوں میں ضرور ڈالیں اپنی دہلیز جہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں اس دیوار کے اوپر بھی یہ کلمات لکھ کر آپ ضرور لگائیں تاکہ شیطانی جنات ہمارے گھروں میں نہ آسکیں اس کی میں بار بار آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ مغرب کی ازان ہونے سے پہلے اپنے چھت کے دروازے اپنے گھروں کے دروازے اور اپنے ونڈو کے آگے کرٹن کر دیا کریں ونڈو بند کر دیا کریں اس ٹائم مغرب کی ٹائم سے لے کر عشاء کے ٹائم تک جنات ٹکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی ازان ہونے کے بعد وہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہ ان گھروں کے اندر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی جسم تک بھی رسائی کر جاتے ہیں اس لیے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں اور اب بھی آپ لوگوں کو یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا اپنے ماں باپ کا اپنا بہت خیال رکھیں تو یہ آج کی سبق آموست کہانی تھی لسنرز آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دی جائے گا اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کہانی سے بھی آپ نے یہی سکھا کہ قرآن پاک نماز درور شریف جیسی کوئی بابرکت چیز اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو اللہ پاک نے یہ ہمارے لئے شفاق کے طور پر حفاظت کے طور پر بھیجے ہیں آپ سب مسلمان بہن بھائی اس کو ضرور پڑھیں نماز کے عادی بن جائیں اور ماں باپ کی خدمت کریں آئے ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے اپنی اوست نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ